انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نائم عمر کی طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عجیب و غریب پرندے کے متعلق بتائیں گے دوستو یہ پرندہ لگتار اٹھاسی گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے دوستو یہ پرندہ اپنی حجرت کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ بنا رکے بنا آرام کیے لگتار اٹھاسی گھنٹے تک سفر کرتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے چلنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے معزوز ناظرین گولڈن پلور ایک پرندہ ہے جو اپنی حجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک چار ہزار کلومیٹر کی پرواز کر کے حجرت کرتا ہے دوستو اس کی یہ پرواز اٹھاسی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے جس میں وہ کہیں نہیں ٹھہرتا راستے میں کوئی بھی جزیرہ نہیں ہے اور یہ پرندہ تیر بھی نہیں سکتا درمیان میں کہیں سستانہ بالکل بھی نمکن ہے دوستو جب سائنسدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے اٹھائیس اٹھاسی گرام چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے اندن کے طور پر تقریباً ستر گرام چکنائی دسیاب ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ آٹھ سو کلومیٹر پہلے سمندر میں مر کر ختم ہو جاتا دوستو لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے اس کا جواب ششدر کر دینے والا ہے دوستو اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شیب بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے بنسبت اکیلے پرواز کرنے کے ان کی تئیس فیصد انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی کے جزیرے پر پہنچا دیتی ہے چھین یا سات گرام چکنائی ان کے پاس ریزر فیول کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے جو ہواوں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آ جاتی ہے دوستو اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے اس جیسے ایک چھوٹے سے پرندے کو اتنی طاقت دی اور اتنی عقل دی دوستو آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بس یہیں تک اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کریں کمنٹس میں اپنی رائے دیں شکریہ اللہ حافظ